جس کو ہم چربی کہتے ہیں نا یہ فیٹ کہتے ہیں یہ بیسیکلی مونو اٹامیکل کول ہے کولیسٹرول جو ہے یہ چربی نہیں ہوتا پہلے تو ہمیں یہ لوگوں کو جو خوف ایک فینومنا جو لوگوں کو دیا گیا ایک ایسی لوبی کی طرف سے جنہوں نے دنیا میں مقصد پیسہ کمانا تھا اور انہوں نے مختلف بیماریوں اور ان چیزوں کے لیے ڈرائیا اور اس نے کہا کہ کولیسٹرول اس کو کم کریں اس کو کنٹرول میں رکھیں اس کے لیے دعائیاں کھائیں اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا کتن ایسا کچھ نہیں اس پہ ایک ریسرچ بھی آ چکی ہوئی ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کولیسٹرول جو ہے یہ مونو اٹامیکل کول ہے اور کیمیسٹری کے اندر اس مونو اٹامیکل کول کا جو فارمولہ ہے وہ ہے سی ٹوانٹی سیون ایچ فورٹی فائف او ایچ یعنی اس کو اب کیمیسٹری میں جو کیمیسٹری کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں سٹوڈنٹ طالب علم ہیں یا کیمیسٹری کے پروفیسرز ہیں وہ اس کو جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں کہ یہ مونو اٹامیکل کول اور یہ چربی نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے یہ فینومنہ بنا کے لوگوں کو ڈرائیا اور اس کے اوپر اب تک دوائیاں بیچ رہے ہیں اور ہم اس سے خوف زدہ ہو کر وہ لوگوں کو میں نے امریکہ میں دیکھا ہے میں نے کینیڈا میں دیکھا ہے میں نے یورپ کے مختلف مالک کے اندر وزرڈ دیکھے ہیں میں نے کوریا اور اگر ہم ادھر آجائے ہیں کوریا تھائیلینڈ ملیشیا سنگپر ہونگ کونگ یہ والا ایریا بھی دیکھا ہے میں نے وزرڈ کی ہیں لٹ آف ٹائم وہاں پہ وہ لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں جس کے اندر انتہا کا جو ہے وہ چربی ہوتی ہے صدا بہت زیادہ ہوتا ہے چربی بہت ہوتی ہے اور وہ خود تو اس کا گوشت کھاتے ہیں لیکن ہمارا حلال حیوانی جانور جن کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لئے قدرتی اچھا جو ہمارے لئے رکھا ہے کولیسٹرول اور چکنائی جو رکھی ہے اس سے ہمیں ڈرائیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دودھ ایک مکمل غزہ اور اس دودھ میں سے جو نکلتا ہے دیسی گھی وہ بطور دوائی شفا اور ان کے گوشت میں بیماریاں ہیں تو جس گھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا فرمایا ہو اس کو اگر کوئی یہ سمجھے یا ہم ایزا مسلمان اور ایمان رکھتے ہوئے یہ سمجھے ہیں کہ وہ دیسی گھی بیماری ہی ہمارے لئے تو پھر وہ اس کی اپنی ایک ہماکت ہے دودھ بھی تو بینس کا آپ نے پسند نہیں فرمایا گائے کا دودھ گائے کا دودھ بینس کا دودھ بینس کا گھی ان کے گوشت میں بیماریاں ہیں بینس کا گوشت ان کے گوشت میں بیماریاں ہیں لیکن ان کے دودھ غزا ہے دودھ میں شفا بھی ہے جو گھی کی شکل میں